جوڑ رہے ہیں اس ہی konversation پہ ہمارے کومن فرنڈ راجیو تھکر پراک پارک ای ایم سی کے سی آئیو راجیو انفیکٹ راجیو ہی کیوں پراک پارک ایسا ہاؤس has been very long term follower of value investing ان کے founder mr پراک پارک جن سے ہم بات کر چکے ہیں پہلے late mr پراک پارک بہت strong proponent تھے value investing philosophy کے Mr. Buffett اور AGM میں بھی بہت پراری ٹائم سے جائے کہتے تھے اور پڑھاک پارک کی پوری ہاؤس جو ہے وہ Value Investing Principles کے اوپر بلٹ ہے اور راجیب افکرس بہت کیپیبلی اس فرم کی CIO فنکشن کو آگے بڑھا رہے ہیں راجیب گوڈ آفنون گوڈ مورننگ ان فاکٹ مجھے آپ کی کہاں سے دسکشن چالوں کریں you were also one of the early investors in US markets جب انڈیا میں US markets کا slice اپنے پورٹفولیو میں رکھنا فیمس نہیں تھا تب سے آپ اپنے پورٹفولیوز میں US markets کے بڑے تیکنالوجی سٹاکس رکھے ہوئے اپنے پورٹفولیو میں چلیئے وہاں سے شروعات کرتے ہیں اور پھر ہم کی ٹیک اوئیز کی بات کریں گے کیونکہ وہاں پہ ایک اچھا خاصا کریکشن آ رہا ہے فیڈ راؤنڈ دو کارنر ہے لیکوڈی سکویز کرنے کے لیے لوگ almost write off کر رہے ہیں ان لارج فینگ سٹاکس یا تیکنالوجی سٹاکس کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک بروڈر ویو بھی ہے تو جو تیکنالوجی کی کمپنیاں ہیں ان کو دو حصوں میں اگر بات دے تو ایک حصے میں ایسی کمپنیاں ہیں جو کافی ورشوں سے کاروبار کر رہی ہیں اور جن کو آمدنی آتی ہے ان کے پروڈکٹ اور ان کے سروس سے اور ان کو منافع بھی آتا ہے اور ان کا جو ویلیویشن ہے ان کے منافع کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے تو اس میں جو پرانی کمپنیاں ہیں جیسے مائکروسافٹ ہے گوگل ہے ایمیزون ہے ایپل ہے ایسی سب کمپنیوں کو اس طرح سے ان کا مولیانگن کیا جاتا ہے ویلیویشن کیا جاتا ہے دوسرے اسے کی کمپنیاں دیکھیں تو ایسی کمپنیاں ہیں جہاں پر ایک کہانی بنی ہوئی ہے کہ ان کی آئیڈیا بہت اچھی ہے ان کو بہوشیہ میں بہت آمدنی ہوگی اور منافع ہوگا اور ابھی تو فیلحال کچھ آمدنی نہیں ہے ابھی تو گھاٹے میں چل رہی ہے پھر بھی ان کے شیئر لینے چاہیے تو ان کو جو کہانی کے شیئر بتاتے ہیں یا جن کو سٹوری سٹاک کہا جاتا ہے تو ان کمپنیوں میں کافی گرہ وٹ آئیے کچھ کمپنیوں میں پچاس پرتیشت کچھ کمپنیوں میں ستر پرتیشت کچھ کمپنیوں میں نبی پرتیشت تک گرہ وٹ آئی ہے میرے خیال میں جو پرانی کمپنیاں ہیں جن کی آمدنی اچھی ہے منافع اچھے ہیں ان میں کمپرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دس پندرہ پرتیشت گرہ وٹ آئی ہے بیس پرتیشت گرہ وٹ آئی ہے اور وہ ایک طرح سے نورمل مانا جاتا ہے اور جب پھر بازار اوپر جائے گا تو وہ کمپنیاں پھر اوپر آ جائیں گی اور ان کے جو نتیجے ہیں تین مہینے کے جو مارچ اینڈنگ کوارٹر کے جو نتیجے ہیں وہ بھی اچھے رہے ہیں اور اس میں کوئی چنتہ کی ضرورت نہیں ہے جو سٹوری سٹاکس ہے یا جن میں صرف کہانیاں ہیں وہ شاید پھر پرانے ستر پر نہیں آئیں گی تو تھوڑا سیلیکٹیو رہنا بہتر رہے گا جب ٹیک کمپنیوں میں نمیش کرتے ہیں کامنشری آئی مسٹر منگر کی بفت صاحب کی ایک دو خاص چیز جو ایک دم سٹینڈ آؤٹ کی آپ کے observation میں اور انویسٹرز کیا سیکھ سکتے ہیں اس سے جو ایک بڑی بات نظر میں آئی وارن بفت اور چارلی منگر کی جو question answer session تھی اور اس کے علاوہ جو برک شہر ہاتھوے کے جو الگ الگ کمپنیاں ہیں ان کے جو سی ای اوز ہیں انہوں نے کافی سارے انٹرویوز دیئے تو جو ایک دلچسپ بات اس میں تھی وہ انفلیشن پر تھی اور انفلیشن میں تھوڑا ہٹ کے بات کیا انہوں نے اس بات تو جو US کی جو Federal Reserve Board ہے یا انڈیا میں جو RBI ہے یا جو وشور کبھر میں جو Central Banks ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگای در یا جو انفلیشن ہے فیلحال وہ supply shock کی وجہ سے ہے supply shock یعنی اگر COVID میں فیکٹرییاں بند ہیں تو production نہیں ہو پا رہا ہے اس کی وجہ سے دام بڑھ رہے ہیں یا پھر رشیہ اور یوکرین میں یود چھڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے تیل کے دام بڑھ رہے ہیں تو اسے supply shock inflation کہتے ہیں یا مہنگای در supply کم ہونے کی وجہ سے inflation ہے ویسا ایک محول بنا ہوا تھا برک شہر ہاتھوے میں جو question answer ہوئے اور جو CEO کے انٹرویو ہوئے اس میں انہوں نے بتایا کہ نہ صرف supply کم ہے بلکہ demand بھی بہت زیادہ ہے انہوں نے خاص طور پر ان کے جیو furniture کے store ہے نیبراس کا furniture mart اور دوسرے stores ہیں یا جو jewelry بزنس ہے اس میں بات کی دام بڑھے ہوئے ہیں پھر بھی لوگ آکے خرید رہے ہیں جو product ہے اور demand کافی زیادہ ہے یہ ایک چیز ہے دوسری چیز ہے کہ جو کام کرنے کے لئے لوگ ہیں جو employees ہیں وہ مل نہیں رہے ہیں تو انہیں جو salaries کافی بڑھانے پڑ رہی ہیں US میں تو یہ نہ صرف ایک supply side shock والا inflation ہے بلکی demand side والا بھی inflation ہے اور کافی مہینوں تک اور شاید سالوں تک ایسا ماہول بنا رہ سکتا ہے اور بیاجدر کافی بڑھانے پڑیں گے اگر یہ جاری رہا تو مارنگ راجی پریانک یہ absolutely point well taken ایک چیز آپ سے اور پوچھ نہیں کیونکہ ابھی جس طرح کی speculation گلوبلی بازاروں میں چل رہی ہے اور اس خاص agent سے بھی جو ایک بات نکل کر آئی کیونکہ برکشا ہاتھ وے 2008 سے بائنگ کر رہا لیکن آپ پچھلے 2021 میں پچھلے کیونکہ جب اگر ڈیڈر سپیکیلیٹیو بیٹس لے رہے ہیں کیا مانتے آپ تو ایک چیز تو بفت صاحب نے یہ بھی مانا کہ جب 2020 میں جو بڑا crash آیا تھا تب انہوں نے زیادہ کچھ پرچیز نہیں کیا اور تب ان کے حساب سے انسرٹینٹی کافی زیادہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہیں اتنا confidence نہیں تھا کہ وہ زیادہ کچھ کھریداری کرے اور جو affected شیطر تھے affected sectors تھے جیسے کی airline تو وہاں پر انہوں نے شیئرز بیچے ہیں جب دام کم تھے فیلحال جو ماحول ہے انہوں نے کچھ تو ایسی کمپنیوں میں نیویش کیا لیے ہیں برکشہ رہا تھوے نے دوسری کمپنی جو انہوں نے پرچیس کی ہے وہ انشورنس شیطر میں ان کے کافی نیویش ہیں اور جسے وہ کافی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور تیسرا جو بڑا نیویش ہے وہ پیٹرولیم شیطر میں ہے تو اس پہ کافی چرچہ ہوئی کی آپ کو کیا لگ رہا ہے اور ایسا نظریہ آیا کہ لوگ جو رینیویبل انہرڈی جیسے کی سولار اور وینڈ اور جیسے بات چل رہی ہے کار بھی اب الیکٹرک پر چلیں گی تو یہ سب جو ٹرینڈ ہیں اسے دیکھتے ہوئے لوگوں نے پیٹرولیم شیطر میں نیویش کرنا بہت نئی میٹ کر پا رہے ہیں تو اسے دیکھتے ہوئے جو ٹرینیشنل انہرڈی کمپنیا ہیں اس میں تھوڑا نیویش کیا ہے انہوں نے اور وہاں پہ پر اچھے ہو سکتے ہیں ایسا سننے میں آیا راجیب گوڈ مارننگ مانسی this side of course timing the market پر جب سوال پوچھا گیا تو خاص طور سنہوں نے یہ کہا مارکٹ کو timing کرنے میں کبھی انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا حالانکہ صحیح وقت پر cheap valuation پر کونس stocks مل رہے ہیں اس پر انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے یہ بافت صاحب کی طرف سے ہم نے دیکھا اور اس بیچ بیٹکوائن پر جو کی نیو ایج کہ سکتے ہیں آپ ڈسکاشن ہیں جب بات نکل کر آئی تو چالی مانگر نے سیدھے طور پر کہہ دیا کہ بیٹکوائن کے بدلے وہ لینڈ اقوائر کرنا زیادہ پسند کریں گے اس پر آپ کیا کہیں گے بلکل تو بافت صاحب کو جب پوچھا گیا کہ بیٹکوائن کیوں نہیں لیتے تو انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ آپ کے پاس اگر ابھی پیسے ہیں تو آپ شیئرز لے سکتے ہیں لینڈ لے سکتے ہیں آفیس پروپرٹیز لے سکتے ہیں بانڈ لے سکتے ہیں کئی طرح کے نیویش کر سکتے ہیں اور ان سبھی چیزوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ واپس ملتا ہے جب آپ شیئرز لیتے ہیں تو آپ کو ڈیویڈنڈ آتے ہیں جب آپ بانڈ خریدتے ہیں تو بٹکوئن وہ آپ کے اکاؤنڈ میں رہے گا اور اگر آپ کو منافع ہونا ہے تو آپ کے بعد کوئی اور اس کو زیادہ دام میں خریدنے والا ہو تب ہی آپ کو منافع ہو سکتا ہے نا کی وہ کچھ ریٹرن دے گا تو اس کے مدن نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا جو پروڈکٹیو ایسٹ ہے جو کچھ ایکانومی کے لیے جو کچھ کرتے ہیں یا جسے کاروبار بڑھتا ہے ایسی چیزوں میں نویش کریں اور بٹکوئن جیسی چیزوں میں نہ کریں راجیب جو ایک ٹائملس پرنسپل آپ نے بفت منگر کا اپنا لائف کا مول منتر بنایا ہو یا آپ سب سے زیادہ کلوزلی فالو کرتے ہیں اپنے کو ریمائن کرتے رہتے ہیں to stay on track on your investing framework وہ کون سا ہوگا تو میرے ساب سے یہ جو پرموٹر اور management quality کی جو بات کرتے ہیں میرے ساب سے وہ بہت مہت پورن ہے کیونکہ اگر شیئر کے دام سستے ہے لیکن اگر پرموٹر کا track record ایسا رہا ہے کہ وہ minority shareholder کے interest کو مدد نظر نہیں رکھتا ہے اور وہ خود کا منافع ہو اور باقی shareholder کا نقصان ہو ایسی چیزیں کرتا ہو تو ایسی company میں نویش کر کے آگے جا کے نقصان نہیں اٹھانا ہے تو جو management quality اور promoter quality پہ جو وزن دیتے ہیں وہ میرے سب سے بہت مہت پور پور ہے راجیو اور وشال بہت بہت دنیواد ہم سے آج بات کرنے کے لیے special show میں شامل ہونے کے لیے برکش ہاتھوے AGM کے takeaways اور investors اور traders اسے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت بہت دنیواد بلکل یہاں پر دیکھیں AGM کے تمام takeaways اور اس کو وستان experts ہیں ہم نے جان